اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے والے ہیں یہ بہتی مزیدار مچھلی کا سالن جس کو آپ صرف دس منٹ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں یقین مانی یہ بہتی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے پیگ پر آپ بھی ضرور سے ٹرائی کیجئے اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑے سے بھی پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ مچھلی کا سالن تو یہ میں نے ایک کلو مچھلی لی ہے تو اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے بلکل اس میں سمیل نہیں آئے گی اس کو ایک چھلنی میں دکھا جو بھی سکیسٹا پانی تھا وہ اس میں سے نکل گیا ہے تو مچھلی ایک دم ڈرائی ہونی چاہیے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونی چاہیے تو ہماری مچھلی ایک دم ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک برطن رکھ لیں گے گیس پہ فلیم کو ایک دم لوگ کر لیں گے اس میں سرسو کا تیل مچھلی جو ہوتی ہے وہ مسٹر آئل میں بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے جیسے ہمارا آئل گرم ہو جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے آدھی چمچ میں نے میتھی دانا لیا ہے آپ چاہیں تو سوکی میتھی جو آتی ہے کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میتھی کی بلا مچھلی بلکل بھی تیسٹی نہیں لگتی ہے تو میتھی کا ضرور سے استعمال کریں میں نے پیسٹ بنا لیا وہ اس میں ڈال دیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے زیادہ اس میں مسائلیں نہیں ڈن جائیں گے جو بھی ہمارے گھر میں مسائلیں موجود ہوتے ہیں انہیں مسائلوں میں آج ہم اس میں مچھلی کو بنایں گے دو چمپٹ ڈال دیں گے آدھرگلسن کا پیسٹ فلیم کو میڈیم کر لیں گے اور پیاز کو آدھرگلسن کے پیسٹ کو اچھے سے بھول لیں گے گنگ پین میں کچھا پن ہوتا ہے وہ نکل جائے گا اچھے سے ہمارے پیاز آدھرگلسن پک جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سوکے مسائلیں ایک چمپٹ میں نے لال مرچ پاورڈر لیا ہے دو سے تین چمپٹ جالیں گے دھنیا پاورڈر تھوڑا سا مسائلہ اس میں زیادہ جاتا ہے گریوی کے لیے ایک چمپٹ جالیں گے اس میں ہلڈی پاورڈر اور مسائلوں کو پہلے ہم سوکا ہی ایسے ہی بھول لیں گے تاکہ اس میں بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گے تھوڑا سا پانی تو آدھر کا پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جو بھی مسائلے ہم نے اس میں ڈالے ہی وہ پھول جائیں گے اور اچھی سے اس میں بن جائیں گے نمک ڈال دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے مسائلوں کو ہم اچھے سے بھول لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے مسائلے ہمارے اچھی سے بھول گئے ہیں تو فش میں جو ہے مسائلہ کو اچھا سا جاتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے تب اچھ لگتی ہے کھانے میں تو مسائلوں کو میں نے اچھی سے بھول لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ ریش دہی لیا ہے میں نے دہی بلکل بھی کھٹا نہیں ہونا چاہیے تو میں نے ایک کپ دہی اس کو میں نے پہلے ہی فیٹ لیا تھا اس کو ڈال دیں گے اور فلیم کو میڈیم کر لیں گے دہی کو ڈال کے ڈالنے کے بعد ہم مسائلوں کو اچھے سے بھول لیں گے تو مسائلے ہمارے اچھے سے بھولنا چاہیے تو مسائلے ہمارے بھون چکے ہیں پانس سے چھ منٹ میں نے اس کو اچھے سے بھول لیا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے فش تو آج میں نے بلکل الگ طریقے سے اس کو بنایا ہے میں نے آج مچھلی کو بلکل بھی فرائی نہیں کیا ہے ورنہ میں فرائے کر کے ہی مچھلی کو بناتی ہوں آج میں نے بنا فرائے کے ہی مچھلی کو بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تو مچھلی کو اس طریقے سے ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم فلیم کو ایک دم ہائے کر لیں گے تو جیسے ہم مچھلی کو ڈالیں گے مسالے میں مچھلی اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دے گی تو فلیم کو ہائے کر لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے مچھلی کو اچھے سے ہم ہائے فلیم پر بھول لیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے مسالے بھی اچھی سے بن جائیں گے اور مسالوں میں مسالے بھی اچھی سے بن جائے گی اور مچھلی پک بھی جائے گی کیونکہ مچھلی کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پکنے میں بہت ہی جلدی یہ سوفٹ ہو جاتی ہے تو ہر فش کا الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے پکنے کی تو یہ جو فش ہے یہ بہت ہی جلدی سے پک جاتی یعنی کہ سوفٹ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہم بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو چلاتے رہیں گے اور ہائی فلیم پیس کو ہم بھول لیں گے تو مسالوں میں اس طریقے سے آپ فش کو بھونیں گے تو بہت اچھا سا اس میں ٹیسٹ آئے گا کلر بھی بہت پیارا سا آئے گا اس کے اندر اور کوئی بھی مسالے ڈان لے کے آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بس بہت تھوڑی سے مسالوں میں یہ بہت اچھی بن جاتی ہے تو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہم چلائیں گے کہ ہماری مچھلی بلکل بھی ٹوٹنی آنے کی بلکل بھی ٹوٹنی نہیں چاہیے تو بس چار سے پانچ منٹ لے اس کو بھونیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے تو آپ دے سکتے ہیں ہماری مچھلی اچھی سے بھون چکی ہے مسالوں میں ہم اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے آج ہم نے بنائی ہے بلکل ڈرائی آنے کی خوشک مچھلی بنائی ہے آج ہم نے وہ صرف مسالوں میں ہی بھونتی ہے تو مچھلی ہماری بھون کا تیار ہو گئی اس طریقے سے برطن کو پکڑ کے ہرا دیں گے زیادہ نہیں چلائیں گے ورنہ تھوڑے سی گھڑ جائے گی تو اس کے بعد فلم کو ہم ایک دم لو کر دیں گے ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی ہری میرچی باریک کٹا ہوئا ہر دنیا اوپر سے اس میں ڈال دیں گے اور اوپر سے ڈال دیں گے اس میں گرمسالہ پاورڈر تو اچھو تھا ہے چمچ میں گرمسالہ پاورڈر اوپر سے اس میں ڈال دوں گی بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس میں اور گیس کی فلم کو ہم آف کر دیں گے اور چار سے پاس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے ایسے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زیادہ غضب ٹیسٹ والی فش بن کر ہماری تیار ہے تو اس طرح سے آپ بھی ضرور سے بنائیے گا آپ کو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو فش کی بہت ساری ریسپی میرے چینل پر پہلے سے یہ اپلوڈ ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی آپ ضرور سے چیک کیجئے گا اور ایک بات ضرور سے وزید کریں میرے یوٹیوب چینل کا تو آپ کو کیسے لگی آج کی میری ریسپی ضرور سے بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمین شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں